ممتاز سنتکار اور کالم نگار مرزا اختیار بیگ بتاتے ہیں کہ ملکی معیشت میں کیش لیندین کو کنٹرول کرنے کے لیے سٹیٹ بینک بیٹ کوائن کی طرز پر پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل کرنسی لانے کا سوچ رہا ہے جس سے کاغذی نوٹو کا استعمال محدود کر دیا جائے گا سٹیٹ بینک نے ڈیجیٹل کرنسی کے سلسلے میں سینڈ باکس پائلٹ نظام مطارف کرانے کا اندیا دے دیا ہے اپنے ایک کالم میں اختیار بیگ لکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے گیارہ ممالک کے مرکزی بینک ڈیجیٹل کرنسی کا اجراء کر چکے ہیں جبکہ 130 ممالک ڈیجیٹل کرنسی پر کام کر رہے ہیں چین، بھارت، سعودی عرب، فرانس، گھانا اور کینیڈا سمیت 21 ممالک نے اپنے پائلٹ پروجیکٹ لانچ کیے ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان کے عادہ دشمار کے مطابق اس وقت ملک میں 6.4 ملین کارڈ سرکولیشن میں ہیں جن میں 24 فیصد ٹریڈٹ کارڈز اور 76 فیصد ڈیبیٹ کارڈز ہیں اس کے علاوہ ملک میں 3200 ایٹی ایم اور 54000 پی او ایس ٹرمینلز کام کر رہے ہیں جو 24 گھنٹے پلاسٹک منی کے بغیر بینکنگ سہولتے فرام کر رہے ہیں دنیا کی سب سے بڑی اور پہلی ڈیجیٹل کرنسی بیٹ کوائن 3 جنوری 2009 میں متعارف کروائی گئی تھی جس کو پاکستان کے سٹیٹ بینک نے غیر کانونی قرار دیا ہے کیونکہ بیٹ کوائن اور دیگر کرپٹو کرنسیوں کو کانونی تحافظ حاصل نہیں ہے اور انہیں عام طور پر غیر کانونی نیجی کمپنیاں یا افراد چلا رہے ہیں بینکنگ نظام سے باہر ہونے کی وجہ سے کرپٹو کرنسی جرائم پیشہ اناثر منی لانڈرنگ میں استعمال کر رہے ہیں مرزا اختیار بیگ کا کہنا ہے کہ دنیا میں ڈیجیٹل پیمنٹ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے لیکن پاکستان میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کے بجائے کیش لین دین میں اضافہ ہوا ہے اور جون دوہزار دیس میں ملک میں کیش سرکولیشن نوہزار دو سو ارہو روپے یعنی بتیس ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے جو مجموعی منی سپلائی کا ٹیس فیصد اور جیڈی پی کا گیارہ فیصد ہے جبکہ دنیا میں جیڈی پی میں کیش سرکولیشن کی اوسط شرح پانچ فیصد ہے پاکستان کی معیشت میں کیش سرکولیشن میں اضافہ سے اشیاء کی طلب امپورٹ اور کھپت میں اضافہ ہو رہا ہے جس سے روپے کی قدر پر دباؤ اور افرات زر یعنی مہگائی بڑھ رہی ہے لوگ کرپشن، سمگلنگ اور غیر دستاویزی کالے دھن کو بینکو کے بجائے ریال سٹیٹ، ڈالر، سونا اور ذرعی اجراس میں سٹے بازی کے لیے استعمال کر رہے ہیں پاکستان میں بینکو کے ڈیپوزٹس میں اوسطن اضافہ بارہ فیصد ہے لیکن کیش ٹرانسیکشن میں گروت سترہ فیصد ہے ملک میں تقریباً پندرہ فیصد لوگوں کے بینک اکاؤنٹس ہیں جبکہ پچاسی فیصد افراد بینکنگ نظام سے ہی باہر ہیں مرزا اختیار بیگ کا گہنا ہے کہ لوگوں کو بینکنگ نیٹورک میں لانے کے لیے بزلی، موبائل اور دیگر یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی دیجیٹل ہونی چاہیے تاکہ یہ ایکاؤنٹ میں ریکارڈ ہو سکیں غیر دستاویزی معیشت میں سب سے بڑا سیکٹر ریال سٹیٹ ہے جس کی جی ڈی پی میں شارہ 21 فیصد ہو گئی ہے جس کی روک تھام کے لیے ہمیں کیش لیندین کو روک نہ ہوگا چین اور بھارت نے دیجیٹل ادائیگیوں کے کامیاب پلیٹ فارمز متعارف کروائے ہیں جس سے بھارت میں ڈیجیٹل پیمنٹ 40 فیصد یعنی 24 سو ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے پاکستان نے بھی 2021 میں راس گیٹوے پیمنٹ نظام متعارف کریا تھا جس سے پاکستان کی موبائل بینکنگ میں 100 فیصد اور انٹرنیٹ بینکنگ میں 52 فیصد اضافہ ہوا جو خوش آئند ہے مرزا اختیار بیگ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی دہی علاقوں میں ڈیجیٹل بینکنگ تیزی سے فروغ پا رہی ہے جس میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مصطفید ہونے والے افراد پیش پیش ہیں دنیا میں ڈیجیٹل پیمنٹ میں سر فہریز چھے ممالک کے آداد و شمار سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دنیا کیش لیندین کے بجائے ڈیجیٹل پیمنٹ کی طرف تیزی سے منتقل ہو رہی ہے جبکہ پاکستان میں اس کے برقس ہے ہمیں اپنی بلیک اکانومی کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈیجیٹل پیمنٹ کے نظام جلد از جلد متعارف کرانا ہوں گے تاکہ دستاویزی معیشت کو فروغ ملے اور کرپشن سمگلنگ اور ناجائی ذرائی سے غیر دستاویزی دولت کو دستاویزی بنا جا سکے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا